جو میں نے کہا تھا وہی ہوا پاکستان نے بھائیہ رگڑ دیا ہے نیوزی لینڈ کو شارجہ کے میدان میں شوہیب ملیک اور اے علی دونوں بھائیہ پہنچا گے پاکستان کو جیت کی گلی اب اگلا میچ ان کا افغانستان سے اور افغانستان کو ہلکے میں مت لینا پاکستان والوں پر اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا پاکستان کو اب روکنا بہت مشکل ہے یہ ان کے ہوم گراؤنڈ ہے بھائیہ شارجہ ہو دبائی ہو یو اے ہو یہ ان کے ہوم گراؤنڈ ہے ہاتھ سے نہیں جب سے کرکٹ ہے تب سے اور اب پاکستان اگلا کھلے گا افغانستان سے اور وہ میچ ہوگا دیکھنے والا کیونکہ افغانستان بھی بہت خطرناک لگ رہا ہے ان پچھوں پر پاکستان کی خاص بات یہ ہے اس ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ میں ایک تو ہوم کنڈیشنز کا بہت فائدہ ہے دوسرا ان کی بلے بازی اس بار گیند بازی کے ساتھ برابر کس کو ہوں گا ہے ورنہ پاکستان ہمیشہ ایک بالنگ ٹیم رہی ہے بہت اب ان کی بیٹنگ بھی پوری ٹیپ تھا شوہیب ملک 22 سال سے کھیل رہا ہے کرکٹ نائنٹی نائنٹی نائن میں ڈیبیو کیا تھا دوسرا 21 ہو گیا ہے بہت یادہ ایکسپیرینس پلیئر ہے سوپر فٹ اور نیچے جب جگمگاتی ہے پاری میڈل اور لاسٹ کے اوورز میں کافی کامیاب ثابیت ہو تاج سینٹنر کو جو انہوں نے لمبا چھکا جڑا تھا کابل تاریف تھا یہ تصویریں ہیں پاکستان کی جیت کی پاکستان دو میں سے دو جیت گیا ہے سکوٹلینڈ نمیبیا کو تو رگڑ دے گا افغانستان سے ہی تھوڑی ٹکر ہے پھر ٹاپ ٹو میں تو پہنچ گیا بھائیا مجھے جاتک لگ رہا انڈیفٹیڈ جائے گا افغانستان کو بھی ہرانے میں کامیاب ہو جانا چاہیے بٹ انہیں ہلکے میں مت لینا جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا ہے